اگر آپ لوگ سوچا گیا ہے یار میں کدھر آگیا ہوں یہ دیکھیں اتنی دھنبے اور اتنے پیارے موسم میں میں اپنے گاؤں آیا ہوں وہ بھی اچانک یار گاؤں آیا کل آئے تھے ولوگ نہیں بنایا بس اچانک کوئی وجہ تھی تو گاؤں آ گیا میں نے کہا صبح اٹھ کے ولوگ شروع کرتے ہیں میں نے موہ آٹھ بھی نہیں دھویا سب سے پہلے آپ کا ولوگ شروع کیا تو چیک کرو گا اس کیسا لگ رہا ہے تو سب یار جنہوں نے ابھی تک سسکرائب کیا جلدے سے سسکرائب کر دو کیونکہ آج سے بہت مزید آپ لوگ بننے والا ہے اور گاؤں پھر آپ کو ٹائم آئے گا تو بتائیں گے کیوں آئے تھے تو چلو پھر چلتے اندر بھولا گھر چک کرو ماشاءاللہ کنی پیاری دھند ہو رہی ہے ایسا موسم ابھی تک ادھر نہیں ملا لہور میں گاؤں میں ہی ملتا ہے یار اچانک سے دھند پڑی ہے اور میں نے ابھی موہ آتھ وغیرہ میں نہیں دھویا میں اٹھ کے سیدھا بھائی رہا ہوں بھائی میں نے کہا آپ لوگوں کو بھی دکھاتے ہیں مول کیسا ہے گاؤں کا ابھی کا تو کہاں کا سردی پڑھ رہی ہے دھند پڑھ لیا مجھے ضرور بتانا یار اندھے جاتے ہیں موہ آتھ دوتے ہیں کچھ کھاتے پیتے ہیں اور یہ کچھ بھی نظر نہیں آرہا ایسا لگ رہا ہے جیسے پڑھ سردیا آگیا ہے کیسا ویوہ لیول کا ویوہ رہا ہے بابا جی تو گائز ہم نے میں کہا رہی ہی ہم نے ناشتہ کر لیا نکیب یہ کہنا تو میں نے میں نے موہ آتھ وغیرہ دھو لیا تو مانے پاس ناشتہ آ چکا ہے یہ ساگ اور ساگ اور ساگ روٹی اور ادھر جو ہے سا بھی یار کھا کے فری ہوچکے میں رہے گئے تو جلدی جلسے میں کہا تو ہم آلہ بھائی بڑے پیارے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیوں میں ہی نہیں ادھر کیوں گم ہوگیا وہ چھپا ہوا پجھے دیکھ کے تو یار میں ناشتہ کر رہا یہ ساگ یار گاؤں کی محبت ہوتی ہے جسے ہم کھا رہے ہیں ساتھ پناٹھے کیوں نے کھا کے ہم کہہ رہا درائیور کے پاس دینا تو میں ناشتہ کر کے ملتا ہوں جلدی سے تو گائز ہم نے ناشتہ اگرہ کر لیا یا ناشتہ کرنے کے بعد میں ہتیار وغیرہ ہو چکا ہے نیو کپڑے پہلے ہیں ویسے سیم ہیں تو ہم جا رہے ہیں ادھر پلانا کیلہ ہے آپ لوگوں کو آج جا کے دکھاتے ہیں جو میں نے پہلے بھی بلوگ بنایا تھا تو چلو چلتے ہیں چلو 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 چل اگر آپ لوگوں کو گاؤں کی یہ بھی جگہ دکھا دیتے ہیں ہم اندر انٹر ہو چکے اندر سے کچھ ایسا لگتا ہے چیک کرو گئے تو ساری سٹوڑی آپ لوگوں کو بتاتے اور دکھاتے بھی ہیں تو گائز یہ دیکھیں یہ ساری سٹوڑی لکھی آپ سب لوگ یا پڑھ لے نا یہ اتنا پرانا ہے اندر جاتے ہیں ہم تو ایسا کچھ نظارہ اندر کا چیک کریں ماشاء اللہ بہت پیانا بنا ہوا یہ پتھر یہ سب کچھ سال پرانا ہے تو ہمارے دادا پڑھ دادا سب ادھر ہی رہے ہیں ادھر سے ہو گئے اب ہم نے کہا ہمیں بھی تو دیکھنا بنتا ہے تو جلو اندر چلتے یہ ایٹے چیک کرو بہت پڑھانی اب وہ دیکھو سردار جی تو گائز یار ہم جا رہے تھے ایک بھائی ملے ان کا آپ لوگوں کو میں اندر سے بھی دکھا دیتا ہے یہ دروازہ بند تھا تو یہ بھائی ہے چلو بھائی چلتے ہیں شکریہ ماشاء اللہ چکر ایدھر یہ سب قدیم اور پرانی چیزیں پڑھئی ہوئی ہے یہ چکر ہوگا ہے یہاں پر کبڑے بنی ہوئی ہے تصویریں وہ کارا پڑھئی ہوئی ہے ماشاء اللہ بہت پیاری یہ چکر جو پرانے مانی مظلہ وسلم کے دور کا ہے چکر ماشاء اللہ یہ سرزار جی بنے ہوئے ہیں ان کا نام ہے میرچاگر عظیم رندر بلوچ بھائی دیوانے فکش تھی اس کے ساتھ یہاں سے آپ انٹر ہو گیا ہے یہ پہلے آسفہ یہ پڑھوڑی ملبا تھا اس کے اندر ہیں لوگوں نے گرہاے بہت اس کے اندر ہیں اب یہ اس کی خدا کی گئی ہے یہ مکمل ملبا یہاں سے نکال کے تو اس کی اس لئے بیزمنٹ نکالے کی ہے تو اب یہ کنیشن اسی ہے جاں آپ کو سٹیچو نظر آ رہا ہے یہ اس جگہ میں تھا اب اس جگہ پر لگا ہوا ہے یہ جو سٹیچو نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کے پہلے یہ اس جگہ پہ تھا پہلے اب یہ ایسا بن گیا جی وہ باعث سے اس کو بھی مینٹنیس کیا گیا تو یہ بزار ہوئی ہے اس کی بطلب بھی اس میں چیئے کچھ بھی نہیں کیا مطلب بھی فور ایسا تھا پھر آفتر ایسا بن گیا گیا بھی فور اور آفتر چیک کریں یہ یہ دیکھیں پہلے ایسا تھا پھر ایسا بن گیا اب بیسا ہے بہت چیٹی زیادہ ہے جی 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 یہ کنڈیشن تھی اس کا مکمل ابھی یہ چاروں طرف بانڈری بنائی گی یہ ٹوٹلی مقبرے کے ساتھ کبرے ہیں ساتھ کبرے ہیں جس کے دام پہ مشکول ہے صدگرہ صحیح ٹوٹلی یہ دیکھیں اس دروی کیمرا یہ چار بانڈری بانڈری ہے جی جی اور تین وہ اوپن ہیں ساتھ کبرے ہیں ساتھ کبرے ہیں جن لوگ جو عظیم سیفہ صلاح تھے تو ان کی مکمل جو ہمارے پاس مجودہ رکاڑ وہ لکھا ہے مجودہ ہسٹری ہمارے پاس چلا بھائی وہ بھائی نے ابھی سارا بتایا یہ سرداروں کی کبرے ہیں تو ان کی یہ چلا بہر چلتے ہیں بہر سے دیکھتے ہیں بھائی نے ہمیں بتایا یہ سکھوں کی جگہ نہیں ہے یہ بلوچوں کی جگہ بلوچ سردار جو تھے وہ ادھر رہتے تھے جو پرانے تھے تو ابھی بھائی نے ہمیں ایک اور انفرمیشن دیا ہے ادھر جو پرانے جو بولیورڈ کے سٹار نہیں تھے ان کا بھی گھر ادھر ہے تو وہ رہا سامنے تو ادھر جا رہے تو ادھر بھی جا کے آپ لوگوں کا دکھاتے ہیں ان کا نام تھا رجیش خنہ ادھر جو پرانے سٹار ہے تو ان کا گھر یہ رہا سامنے تو چلو دکھاتے آپ لوگوں کو وہ بھی ادھر ہی رہتے تھے تو یہ سارا لکھا ہوا ہے آپ ادھر سے پڑھ پڑھ کا پتہ کر کے کر سکتے ہیں کیونکہ ابھی اتنا پڑھے گے تو ٹائم کافی لگ جائے گا یہ گھر تو ہے لیکن اب یہ بہت پرانا ہو چکا پتہ وہ پرانے رہتے ہیں تو ادھر رہتے تھے یہ دیکھ لیں چیک کر لیں چلو پہ چلو چلو پڑھے ملہ ابھی بڑھちゃ بے جس بہت کے چلے گا یہ پرانے زمانے کا قدیم بنا ہوئے کوششش جگ نہیں آئی بس تھوڑی سی چلو چیزگ آئی ہے تو یہ چر صور میں چلو 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 سامنے مقبرے سے ہم آئے ہیں تو صورا رہا ہے بچ یہ پتھر چیک کریں وہ ایسے کہ ویسے ہی لگے ہوئے ابھی تک بھی کیوں بھائی مامو ہاں مزا آیا بہت مزا آیا بہت مزا آیا بہت مزا آیا محمود ادھر رہتے ہیں ان کو تو پتا ہم رہ چلی تھی تو ہم نے کہا آج وزٹ کر لیتے ہیں آپ لوگوں کو پورا دکھا دیتے ہیں آپ لوگوں کو بھی کچھ پتا ہو تو ہمیں ضرور بتانا یہ محمود یہ ہے کہ در ویسے یہ یہ صدگرہ میں صدگرہ میں صدگرہ میں صدگرہ اور سردار کیوں بھائی سردار زند بلوچ زند بلوچ بلوچوں کا یہ سارا قیلہ ہے بہت دیکھ کے مزا آیا اور انفرمیٹنگ ویڈیو لگی ہو تو مجھے ضرور بتانا آپ لوگ پرسے اور یہ سارے بیٹھنے والوں جگہ بنائی ہوئی ہے جو سردار بیٹھتے تھے اور یہ درخت چکرے ماشاء اللہ یہ بہت پرارا لگا ہوا ایدھر یہ سارے انہوں نے بیٹھنے کے لیے جگہ بنائی ہوئی ہے کہ انٹرے سے اب ہم بھائی نکنے والے ہیں وہ ادھر سے آیا انٹرس شروع ہوتی ہے اور پورا اندر قلعہ بنا ہوا ہے کوئی در روک ٹوک نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ہنجی بھائی آپ کچھ کہنا چاہوگی بہت ہی خوبصورت بنایا ہے یہ ساری جگہ زمین کے نیچے سے نکلی ہے مٹی جب نکالی ہے تو یہ جگہ نکلی ہے میں یہ سوچ رہا ہمیں ہر جگہ سے مٹی کھریدنی چاہیے پتہ نہیں کیا کیا نکلا ہے ناکو بھونا لوگ نیچے سے چک کریں گھرید گھرید کہ کچھ نکلے نا تو وہ ہم سے کہ آگے بھائی کچھ بھی نہیں لکلا یہ کلا یار ماشاء اللہ پرانا تھا یہ مٹی کے نیچے سے یہ لوچوں کا کلا ہے جی جو وزر کرنے پہ پتہ جلا ہے بہت ہی خوبصورت ہے تو میں تو اب سوچ رہا ہوں پتہ نہیں مجھے میں نے اب کہاں کہاں سے خدای کرنی ہے میں نے کلے ہیرے جوارات کیا کہاں نیچے سے نکالنا ہے ایسا کچھ نہیں کرنا آپ لوگ نہیں یہ ایک مزاق تھا یہ یار بچے گن لے کے کھڑے ہوئے دکھا نہیں سکتے نہیں تو ہم گن بن جائیں گے تو پھر اب چلتے ہیں آگے جا کے آپ لوگوں کو دکھاتے اور چیزیں بہت یہاں مشکل مشکل جگہ سے ہم جا رہے ہیں یہ راستہ کیا کریں آپ لوگوں کو ایک اور چیز ہمیں نظر آیا وہ دکھانے کے لئے آپ نے کہاں کیوں وہ بڑا مشکل خطر نہ ہے کہ راستہ ایسا سے نیچے گرے تو پچے گا نہیں وہ مہ دھیان سے یہ چکے راستہ آگے گے کہ آپ لوگ بس اوہ اوہ جس کے لئے آپ لوگوں کو بہت دکھانے کے لئے لائے ہیں دیان سے دیان سے مہمبور مینچے اترنا اوہ اترے مشکل سے یہ حال برا ہو گیا دیان دیان سے دیان دیان سے سیڈ 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 سے جاتے ہیں ڈے زیادت بارسطہ و گڑری بھی لگی ہوئی ہے جلدی سے پہنچ بہت دیکھتے ہیں ہی آپ اپر پہنچ گئے وہ نظر آ رہا ہے یہ سٹیپ آگیا ہے کھوئی 재ہر کر کوئی بنا ہوڑا ہے کرسی بنی ہو یہ جیسے سفر کر رہے ہیں آپ کے لئے اپنی محنت کر رہے ہیں یہ下去 اترے بڑے پہاور کو پار کرکے دیکھیں ہم لوگ اوپر آئی چکے ہیں اپنی منزی تک پہنچ گئے ساس وہ چڑ گئے ہیں یہ کہ ہم لوگ تو بائک پر آئے تھے ہم لوگ پیدا لیا نیچے سے چلو دکھاتے ہیں گائز بھی ہو چیک کرو پہنچ گئے پورا گاؤں نظر آ رہا ہے ہمارا کچھ بچنا ہی نہیں ہے چیک کرو پھٹ جانا ہے وہ ہم لوگ آیا ابھی اور بھی جگہ جانا ہے چلو یار اپنے مامو سو پوچھتے ہیں یہ کیا چیز ہے مامو جی یہ کیا چیز ہے یہ چولا 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 مطلب آگ جلانے کے لیے آگ جنالے کے لیے ادھر یار بھائی آگ جلاتے تھے یہ پورا جی جی مردہ جلاتے مرگا یا مردہ مردہ جلاتے تھے جوسک بھائی تھے یہ چکر ایسی بنیوں سے مندر ایک گلی سی جار اوپر ایسا بڑا سا بنا ہوا ٹوٹا بھی ہوگا تھوڑا سا یہ جگہ ہے اور بہت مشکل آئے ہم ادھر سے تو چلو آگے آپ لوگ آپ جائیں گے تو آپ لوگوں کو دکھائیں گے اور ویسے بھی ہوں بہت پیارا رہا ہے میری آواز ہی نہیں گھونی اور وہ یار آپ لوگوں کو ایک اور بات بتاتا جو ہم جگہ دیکھا ہے وہ بلوچوں کی تھی اور زیادہ تر یہ انڈیا کا لگتا ہے یہ انڈیا جگہ اس کو کلا کہتے ہیں اور میر چاکر آدم نے جو کلا فتے کیا تھا یہ وہ جگہ ہے یہ وہ جگہ ہے جی یہ ساری وہ صدگرہ یہ جو سارا ہے نا یہ وہ ہی ہے جی یہ وہ ہی ہے تو گائیز یہ جنگیاں بھی ہوتی تھی ایسی چیزیں بہت تھی اب تو بہت کام بچی ہے کوئی کوئی بچی ہمارے گاہوں میں تو وہ آپ لوگوں کو میں دکھا رہا ہوں انڈیا سکھ اور جو سردار وغیرہ تھے یہ بلوچ وغیرہ سب پہلے ادھر رہتے تھے کٹھے تھے تو میں نے کہا آپ لوگوں کو قدیم قدیم جگہ دکھاتے ہیں تو کیسی لگ رہی ہے مجھے ضرور بتانا اور یہ جگہ کہ کسی کو پتا ہو مجھے ضرور بتانا یہ بس اب یہ ایک صرف ایٹوں سے بڑی ہو یہ جگہ نیچے چل کے دکھاتا ہو یہ گلی سے بنی ہو گر نہ جاؤ بہت مشکل یہاں رسطہ یہ چاکر بہت یہ چکر ایسے دیچے سے یہ بنی ہو جہاں سے جھرہ اوپر سے کیمرہ بہنے جی یہاں سے اندر چلتے ہیں دیان سے اوہ 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 یہ چکر ایدھر ایک جگہ بنی ہوئی ہے گائز یہ کس چیز کا مجھے ہے جہاں ڈی موو گہرہ بھی ہے اب نیچے چلتے ہیں ساڑے ہی ملکے رہے ہیں چلو چلتے ہیں چلو چلتے ہیں چلو یا مجھے ڈل لگ رہا ہی ہے گاٹی دے منی ہوئی اس کے جانا ہے چلو میرے چلتے ہیں باٹھتے ہیں بائک پر ڈل لگ رہا ہے ابھی مجھے بہت زیادہ چلو بہت زیادہ بخ готовتے ہیں گے لکھتے ہیں رہی ڈل لگперppen ٹلیوم剪تے ہیں چکیا کیسے گھاٹی بنی ہوئی ہے یہ تو اب نیچے چلتے ہیں اور آگے ملتے ہیں تو گائز ہم لوگ گھر آ گئے تھے یار یہ جو بھائی ہے نا ڈرائیور اور میرا اور ان کا نام بلکل سیما اسلام علیکم جمشید بھائی کیا حال ہے اللہ کا شکر آپ سنائے کیسے ہیں جن سے بھائی میں بلکل ٹھیک خیریت ہے اور سب فٹ ہے اللہ کا کرم کیسی رہی سہر آج کی آج کی سہر تو بہت مزا آیا اور نا یہ ہمیں لے کے آیا ہے اور ہم دونوں کے نام بلکل سے ہیں اور سنائے بس ابھی یہ بیٹھے آئے خدمت صحیح ہو رہی ہے نا صحیح کر رہے ہیں نا ہم ہم نے سب سے مل ملوالی ہے تو اب ہم گھر جا رہے ہیں بس آپ لوگوں کو دکھایا نہیں نکل رہے رہے تھے گھر سے تو گھر جا رہے ہیں سیدھا آپ لوگوں کو گھر جا کے ملتے ہیں اور ادھا میرا جو گلہ وہ بھی مجھے تن کر رہی ہے دیکھو یہ بھی شاہت تھا نا ادھا باری میں دیکھتے ہیں گھبرا آ رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا میرے تو آگیا میرا پاک تو پھر جلدی سے جا گے گھر ملتے ہیں کیونکہ تھک گیا ہے ہم بہت زیادہ دیکھا بھائے ملتے ہیں ہم لوگ جو ہے گھر آ گئے تھے یا تھک گئے تھے اس دن رات کو لوگ اینڈ نہیں کیا تو اگلے دن ہو چکا ہے تو اب میں لوگ کر رہا ہوں گھر مجھے یہ بتانا کیسا لگا یہ لوگ بس ایک دو دن کے لئے گاؤں گئے تھے ایک لوگ منہ تو کیسا لگا مجھے یہ ضرور بتانا مزے کا لگا کہ نہیں وہ قلعہ کیسا لگا اور سارا لوگ کیسا لگا تو چلو پھر آپ مجھے اجازت دو پھر ملتے ہیں نیکٹ لوگ میں ابھی کے لئے بائے بائے اللہ حافظ